بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے چوہدری شجاعت حسین کے گھر میں سجنے والی مشترکہ بیٹھک میں حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایمکی ایم، کاف لیگ، استحقام پاکستان پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے مل کر وفاق میں حکومت بنانے کا اعلان کیا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگاتے ہوئے مسالحت کے عمل میں پی ٹی آئی کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی کہا مل بیٹھ کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے دوستو آج ہم نے تیعہ کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گے ہر وہ مشکل جو ہمیں پاکستان میں پیش آ رہی ہے چاہے اکنامیکل ہو چاہے تیررزم ہو یا ریکنسلیشن ریکنسلیشن بھی کرنی ہے اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے آپ کے لئے بہتر ہوگا میرے لئے بہتر ہوگا جمہوریت کے لئے بہتر ہوگا میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور کہتا ہوں پاکستان کھپے شہباز شریف نے قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صدر پاکستان کون ہوگا فیصلہ مشاورت سے کریں گے ساتھی مریم نواز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے کا بھی اعلان کر دیا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاٹی کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیرعالہ کے کینڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف شہباز شریف نے تمام جماعتوں کو مساق معیشت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو حکومت بنائے ہم احترام کریں گے پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپیننٹس ہیں جو بھی ہیں اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں ان کے پاس اگر مجارٹی ہے تو لے آئیں یہ سب اس مجارٹی کا احترام کریں گے سر براہ امکیم خالد مقبول صدیقی نے شہباز شریف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہم سب مل کر بھائیویں تابون سے جمہوریت کو مضبوط کریں گے اور میاں شہباز شریف صاحب کا ہم نے پہلے بھی ساتھ دیا تھا اب بھی ساتھ دیں گے اور ہم تو انتخاب سے پہلے بھی ان کا ساتھ دینے کا مادہ کر چکے ہیں چیئرمنٹ سینٹ صادق صندرانی نے کہا کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں ہماری پارٹی جیسے پہلے میاں صاحب کے ساتھ کھڑی تھی ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے ار قسم کی تاؤن کے لیے جس سے بلوجستان کے عوام کے لیے پاکستان کے لیے بہتری آ سکے ہم میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں صدر استحقام میں پاکستان پارٹی عبدالعیم خان نے کہا کہ ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جو عوام کی مفاد میں ہو بڑی بیٹھک کے بعد شہباز شریف اور صادق صندرانی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے اور اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دے دی مولانا فضل الرحمان نے اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تجویز مجلس عاملہ کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے